شروعات کرتے ہیں بیہار میں بہار ہے اسی چناوی نعرے اور شساسن کے وعدے کے ساتھ نتیش کمار نے بیہار میں عام ووٹ مانگے تھے عام جنتہ سے یہ کہا تھا کہ ان کی ستہ آنے کے بعد تصویر ضرور صدرے گی لیکن نتیش کے وعدے پر بھروسے پر بیہار کے لوگوں نے انہیں تیسری بار بطور سی ایم بہمت تو دیا پر اپراد کی گھٹناو سے بیہار میں شساسن کی پول کھلتی نظر آتی ہے لیکن اب بدحال بیہار کی ایسی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو بیہار میں بہار کی پول کھلتی ہے یہ تصویر بیہار کے پونیا سے آئی ہے یہاں ایک لاچار پریوار کو پچاس سال کی محلہ کا شو موٹر سائیکل میں باندھ کر لے جانا پڑا دراصل پچاس سال کی سوشیلہ دیوی کی موت پونیا کے صدر اسپتال میں ہو گئی موت کے بعد سوشیلہ کے پتی شنکر شاہ اسپتال سے پتنی کے شف کو لے جانے کے لیے وین کی مانگ کرتے رہے لیکن اسپتال کے ادھکاریوں نے انہیں بھگا دیا اسپتال کے ادھکاریوں نے شنکر شاہ کو شف لے جانے کے لیے خود بندوبس کرنے کو کہا ساٹھ سال کے مزدور شنکر شاہ نے پرائیوٹ ایمبولنس کے لیے بات کی تو ان سے پچیس سو روپائے مانگے گئے شنکر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لہٰذا شنکر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور شف کو موٹر سائیکل پر ہی دیکھئے کس طرح سے گاؤں لے کر گئے بیٹے نے موٹر سائیکل پر اپنی ماں کے شف کو بان دیا اور پتا سے پیچھے شف کو لے کر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے بعد دونوں کسی طرح سے سوشیلہ کے شف کو گاؤں لے گئے اس گھٹنا کے تصویر سامنے آنے کے بعد بیہار میں سوشاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ بطا سی ایم تین ٹرم کے باوجود نتیش کے راج میں بیہار بدحال کیوں ہیں آگر بیہار میں سواستہ سویدھائیں اتنی بدحال کیوں ہیں اتنی لچر نظر کیوں آتی ہے کہ شف واہن تک کا بھی انتظام نہیں ہو پاتا ہے تو تمام بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں بڑا بجٹ یہاں پر سواستہ ویبھا کے لیے تیگ کیا جاتا ہے لیکن افسوسناک تصویر وہی سامنے آتی ہے جہاں پر ایک پریوار کو شف لے جانے کے لیے شف واہن نصیب نہیں ہوتا ہے اور لاچاری میں کچھ اس طرح کی شم سار کرنے والی تصویر سامنے آتی ہے تو یہ دو تصویر آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بہار میں بہار کی بات ابھی صرف کاغذی پنوں تک یا زبان تک ہی سمٹی ہوئی ہے کیونکہ حقیقت یا زمینی اس طرح پر دیکھا جائے تو تصویر وہی نظر آتی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں دیکھیں آگے بیٹا بیٹھا ہے پیچھے پتا بیٹھا ہے اور بیچ میں وہ ماں بیٹھی ہے جس نے دم توڑ دیا ہے اور جس کی سانسیں ہمیشہ کے لئے تھم چکی ہیں اور ایک شب واہن تک اسے اسپتال کے ذریعے نصیب نہیں ہوتا ہے اور کسی طرح سے لاچار بے بس پتا اور بیٹے اپنی ماں کو کچھ اس طرح سے باندھ کر بائیک پر اپنے گاؤں لے جاتے ہیں یہ انسانیت کا تماشا ہے یہ اس سسٹم کے مو پر تماشا ہے جو خود کو ذمہ دار طور پر بتاتا ضرور ہے لیکن ذمہ دار ادھکاری نظر نہیں آتے جن کے ذمہ داری یہاں پر بند ہی ہوئی ہے ایک بہتر سنگلپ کے ساتھ تو بیہار میں بیہار ہیلتھ بیمار ہیلتھ سسٹم اور نتیش کمار کشو سارسن کو آئینہ دکھاتی یہ پہلی تصویر نہیں ہے محس تین دن پہلے بیہار کے مظفر پور سے بھی ایک ایسی ہی تصویر سامنے آئی تھی وہ تصویر بھی آپ کے سامنے موجود ہے غور سے دیکھئے مظفر پور صدر اسپتال میں ایک محلہ کے شب کو کورا اٹھانے والے ٹرولی میں رکھ کر پوسٹ موٹم کے لیے لے جایا گیا شریکشن میڈیکل کالج میں ایک محلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد تمام قائدے قانون اور انسانیت کی مریادہ کو تاخ پر رکھتے ہوئے کچھرے ڈھونے والی ٹرولی میں رکھ کر محلہ کا شب پوسٹ موٹم ہاؤس تک لے جایا گیا تھا ان تصویروں پر بھی بوال ہوا تھا لیکن افسوس بار بار جب اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے تو اندازہ اسی بات سے لگایا جات فکتہ ہے کہ کس طرح سے سواستہ و بھاگ بے پرواہ بنا ہوا ہے لا پرواہ بنا ہوا ہے اندیکھی کی انتہاں یہاں پر پار ہو جاتی ہے اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ایک پریوار کو کسی اپنے کے شب کو موٹر سائیکل میں باندھ کر اپنے گاؤں تک لے جانا پڑتا ہے تو نہ پوسٹ موٹم کے لیے ووسطہ نظر آتی ہے اور نہ ہی شب واہن کا انتظام نظر آتا ہے تو پھر وہ بڑا بجٹ آخر کہاں چلا جاتا ہے جس کا اعلان تو بڑے استر پر ہوتا ہے لیکن زمینی استر پر کچھ نظر نہیں آتا ہے سرکاری اسپتالوں کے حالات کسی سے نہیں چھپے ہیں علاج کے نام پر کس طرح سے پراویٹ ہاسپٹلز گریبوں کو واپس اپنے چوکھر سے لوٹا دیتے ہیں یہ بھی کسی سے نہیں چھپا اور اس کے بعد جب شب واہن کی گوہر لگائی جاتی ہے ایک پتی کے ذریعے ایک بیٹے کے ذریعے تو اس عورت کو وہ شب واہن بھی نصیب نہیں ہوتا مزفر پور کی بھی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر پوسٹ موٹم کے لیے ٹرولی